موسیقی 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 منایا اس موقع پر ریالی کا بھی اتمام کیا گیا چندما سرکل سے کیلے تک ریالی میں بڑی تعداد میں فارماسیسٹ شریک رہے تیرہ فارماسیسٹ کو ان کے پینتیس سارا خدمات کے لیے گلپوشی کی گئی آج کا موضوع آج کی خبر بہت ہی سنسنی کہہ سکتے ہیں کیونکہ سائبر کرائم کا دائرہ نہ سب بلگام بلکہ اطراف اور اتناف گاؤں و شہروں کو اپنے زد میں لی چکا ہے روز بر روز یہ دائرہ تقریباً نو ریاستوں کے بتیس دیہاتوں میں سائبر کرائم کو انجام دینے والے مجرم چھپے ہوئے ہیں ایسی اطلاع حاصل ہوئے اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ واہری ملکوں سے یہاں ریہائش پذیر سائبر مجرموں کی چہل پہل ہے اور گوہ نزدیک ہونے سے بلگام کو آسانی سے نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے خود پولیس افسران بھی حیران ہے کہ اب جرم کے فریاد چوری ڈکیٹی کے بجائے سائبر جرم کے مقدموں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سائبر مجرموں کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھا جائے تو کبھی کبھی پولیس موقعما بھی چکرا جاتا ہے لہٰذا بینک اکاؤنٹ ہونڈر کو جب پتا چلتا ہے کہ اس کا اکاؤنٹ کھالی ہو چکا ہے اور بجائے موٹی رقم اکاؤنٹ میں آنے کے جو ہے وہ بھی چلا گیا تو شرم کے مارے کچھ گئے بھی نہیں سکتا اکثر لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ کسی نے اچھا خاصا چونہ لگایا ہے اس پر لوگوں میں حسارت ہو جائے گی یا پھر رشتے داروں دوست عباب شرمندہ ہونا پڑے گا اس لئے خاموشی سے اس درد کو سہنے والی بھی کافی لوگ آپ کو بلغام شہر میں دیکھنے کو ملے گے خاص کر خواتینوں کی تائدت اس میں بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے اکثر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ خواتینوں میں کسی بھی بات کو لے کر ہر سے زیادہ ہوتی اگر کوئی کال کے ذریعے کہہ دے کہ آپ کوئی نام لگا ہوا ہے یا آپ کو فلا کمپنی کی جانب سے سیلیکٹ کیا ہوا ہے گولڈ چینزے اورات یا نخد رکم کے لالچ میں آجنبی شخص سے اپنا اکاؤنٹ نمبر پینکار نمبر یہاں تک کے پاسورڈ بھی شیئر کر دیتی ہے جس کا خامیزہ کچھ وقت بعد معلوم ہو جاتا ہے رکم توفے کی حرس میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتانے والی خواتینوں کے معاملے پیش آ رہے ہیں اور دیکھیں بھی جا رہے ہیں بیلغام شہر اور ظلہ میں بڑتی سائبر جرم کی وارداتیں پولیس کے سامنے چنوٹی بنتی جاری ہیں اگر بڑی رکم پر کسی سائبر مجرم نے ہاتھ مارا ہے تو مجبوری میں معاملے کو سائبر کرائم تھانے میں آنا ہی پڑتا ہے لیٰذا پینک اکاؤنٹ وولڈر کے گھروں تک جا کر سائبر مجرموں کی بڑتی کاروائییں پر بیداری مہم چلانے کا فیصلہ بھی محکمہ کی جانب سے لیا گیا ہے انسان بڑا لالچی ہے کسی طرح جلد ہاتھ اپیہ لگ جائے اس کی کوشش میں رہتا ہے مر سے تو دو خدم آگیا خواتینوں میں لالچ کا مادہ دیکھا جاتا ہے اور ویسے جو لالچ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے اور انسانی فطرت کو سائبر مجرموں نے اچھی طرح سے بھاپ بھی لیا ہے اور اس میں کامیاب بھی ہو رہا ہے تو اپنے آپ دائرہ بھی وسیع ہوتا جارہا ہے لہٰذا بڑے شہر کے بعد اب بلغام اور اطراب میں بھی سائبر جنگ کی وارداتوں میں زبردست زبا ہو چکا ہے جس تیزی سے سائبر جنگ کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں شاید ہر شہر گاؤں میں سائبر پولستانوں کا قیام کرنا پڑ سکتا ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے سائبر کرائیم محکمہ نے یہ بھی بتایا کہ اگر واردات پیش آرے کے فوراں بات پر یاد درج کی جاتی ہے تو سائبر مجرم کے اکاؤنٹ کو فریز کر روپیہ حاصل بھی کیا جا سکتا ہے بلغام سائبر کرائیم محکمہ نے اس طرح کروڑوں روپیہ فریز کر حاصل کرنے کے کام کو بھی انجام دیا ہے اور کامیابی ہوئے اس کا مطلب تمام معاملے کامیاب ہوتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے خیر جب سائبر کرائیم محکمہ نے اس کی تیہ تک پہنچ کر اصل مجرموں کو حراست میں لینے کی کوشش کی تو حقیقت کچھ آلائے گی نکلی غریب بے سہارا معذور انپڑ لوگوں کے نام سے اکاؤنٹ نکالے جاتے ہیں انہیں پان دس ہزار روپیہ اس کے لیے دے جاتے ہیں سائبر مجرم کسی اکاؤنٹ ہولڈر کی رقم کو ان اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں جس کا روپیہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو بینک کے ذریعے اکاؤنٹ ٹرانسفر ہونے کی اطلاع اور تفصیلات بھی پیش کیے جاتے ہیں اس کی تحقیق جب پولیس کرتی ہے اور اس پتے تک پہنچتی ہے تو بے سہارا مجبور مازور انتہائی غریب لوگ پائے جاتے ہیں حاصل اترہ کے مطابق لاکھوں اکاؤنٹ اس طرح کی بنائے جا چکے ہیں جن کے نام کے اس طرح اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں تقریباً سبھی کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے دستہ ویس کس کام کے لیے استعمال ہو چکے ہیں مہز پان دس ہزار روپے کی لالش میں آدھار کارڈ یا دیگر پہچان کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے اگر سائبر کرائیم کے بڑھتے وسی دائرے کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو جھارکنڈ کے جامتارہ اور دیو گھر کا تذکرہ بھی ضروری ہو جاتا ہے پورے ملک کی پولیس ان دو شہروں کا چکر ضرور لگاتی ہے یہاں کا شاید ہی کوئی گھر ایسا ہے جس کا فرد اس سائبر کرائیم میں ملوگس نہ ہو پورے ملک کے سبھی ریاستوں کی پولیس جامتارہ کی مجرموں کے پیچھے ہے پھر بھی مجرم ہاتھ نہیں لگتے سائبر کرائیم بینا محنت کرے کروڑوں کمانے کا ذریعہ ہے تو اکثر پڑھل کے نوجوان بھی اسی شوٹکٹ کی کمائی کی طرف مائر ہوتے دیکھا جا رہا ہے فیس بوک انسٹاگرام وارٹسپ پر اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں کسی معاملے کو انجام دینے کے بعد سمکارڈ بدر بھی دیا جاتا ہے جس سے آسانی سے انہیں ٹرپ نہیں کیا جا سکتا اس کے باوجود بھی کچھ معاملوں میں جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر مجرموں کو پکڑا جا رہا ہے تب ہی تو بلگام پولیس نے کرلو روپے اب تک فریج کیے ہوئے ہیں پر بار بار ہدایت دینے کے باوجود بھی لوگ آسانی سے سائبر مجرموں کا شکار بنی جاتے ہیں کس طرح جرم کا چہرہ بھی بدل رہا ہے پہلے ڈکیت گھوڑوں پر کسی گاؤں پر اپنے بھی ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے گھروں کے سامنے کے پہلے سائیکل پھر موٹر سائیکل بھی چوری ہونی کی واردات ہوئی اب زمانہ سی سی ٹی وی کا ہے تو وارداتیں سی سی ٹی وی میں قائد ہونے لگی اور اکثر معاملہ اس سے سلجے بھی گئے چور پولیس کا خیل زمانے سے چل رہا ہے پولیس موقع میں اتنا تیز ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی مجرم ہاتھ سے نکل ہی جاتا ہے اور برسوں لگ جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس واردات کو بھول بھی جاتے ہیں اس کا مطلب چور پولیس سے تیز ہے کہ ایسا بھی عوام کو کہتے ہوئے پایا جاتا ہے اور آج بھی کتنی وارداتیں پیش آتی ہیں اور کتنے معاملہ انتظامیہ کی جانب سے سلجائی جاتے ہیں کچھ سلجانے میں پولیس کامیاب ہوتی ہے تو کئی معاملے فائل میں ہی دم توڑ جاتے ہیں سائیبر کرائیم نے پولیس کو ایک بار پھر چنوٹی دی ہے بڑتی سائیبر کرائیم کی وارداتوں کو لے کر سکول کالیجز کے ساتھ دیگر سماجی تنظیموں کے سارے بیداری مہم چلائی جا رہی ہے پر کہیں تو سائیبر کرائیم مجرموں کی جانب سے سب کا نمبر آئے گا کہتے ہوئے انہیں مسکوراتے دیکھا جا رہا ہے اور ذمہ داری تو پولیس محکمہ کی نہیں ہے اپنی بھی سماج کی معاشرے کی ذمہ داریاں بھی تو ہوتی ہیں صرف واردات پیش آنے کے بعد کہانیاں بنا کر انتظامیاں پر انگلی اٹھانے سے جب کوئی آجنبی پاسورڈ پینکار اکاؤنٹ پوچھ رہا ہے تو کیوں شیئر کیا جاتا ہے لہٰذا بیلغام اور اطراف میں بڑتا سائیبر مجرموں کا دائرہ یقیناً سوچنے پر مجبور کرنے والا ہے لہٰذا عوام کو اس پر چھوک کرنا رہنا ہوگا آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ